آپ کے ساتھ نے رکھ دیا بڑھتے جی آگے ذرا بات جمہوکشمی لداخ ہائی کوٹ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ جمہوکشمی لداخ ہائی کوٹ کے اندر ریونیو محکمے کا معاملہ تھا اور ریونیو محکمے پر یہ الزام ہے کہ حکومت پر جو آرڈر امپلیمنٹ کرنا تھا جو عدالت کا حکم نافذ کرنا تھا گراؤنڈ پر وہ ہو نہیں پایا جس کے بعد توہینی عدالت کا معاملہ دوبارہ سے جمہوکشمی لداخ ہائی کوٹ کے اندر چلا گیا جس کے بعد نوٹس جاری کر دی گئی ہے اچھے نے بات کریں گے پٹفانیو کے جو معاملہ عدالت کے اندر چل رہا تھا اور جب سمات ہوئی تو سمات کے دوران ہی جو ایپ سی آر اور ریونیو کے سیکرٹری ہیں انہیں عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور ان کا مانہ ہے جب سمات ہوئی تو سمات کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ حکم نامہ جو عدالت کا تھا اسے نظرانداز کیا گیا ہے جس کو لے کر اب ان دونوں کو انہیں اب طلب کیا گیا ہے اور انہیں اپنی وضاحت دینی ہوگی عدالت کے اندر کیونکہ یہ جو پھٹواریوں کے معاونین ہیں ان کا معاملہ عدالت کے اندر چل رہا تھا جس کو لے کر سماعت کے دوران یہ پورا معاملہ چلا اور اب ایف سی آر اور ریونیو سیکیٹری کو عدالت میں حاضر ہونا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھی جو بھی عدالتی حکم کی خلاف فرضی ہوئی یا اس حکم نامے پر جو حکم نام آیا تھا عدالت کا اسے نظرانداز کیا گیا ہے جس کو لے کر اب انہیں عدالت میں اپنی وضاحت دینی ہوگ یہ جمعہ کشمیر لڈاک ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران یہ پورا معاملہ چلا ہے مزید افصیلات کے لیے ہمارے ساتھ سرینگر سے ہیں فیصل ریاض فیصل کیا کچھ مزید افصیلات ہیں اس حوالے سے جو عدالت کے اندر یہ معاملہ چلا تھا جو پھٹواریوں کے معاونین کا معاملہ تھا سماعت کے دوران اب ایف سی آر اور ریونیو سیکیٹری کو اب طلب کیا گیا ہے کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ جو حکم نامہ عدالت کا تھا اسے پوری طرح سے نظر انداز کیا گیا تھا دیکھیں اگر ہم سیٹلمنٹ ایسسٹنس کی بات کریں جہاں پر پھٹواری معاونین کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ دو ہزار آٹھ میں ان کو تائن آت کیا گیا تھا تھا تھوڈ کیا گیا تھا اس کے بعد ان کو فار پلنگ ایریاز میں جو ہے ڈیوٹی کے لیے بیجے تھا اور دو ہزار تین ہزار روپائی کی ان کے سیلری ملتی تھی ان سے وعدہ کیا گیا تھا آپ کو ہم جو ہے اس کے بعد ایمنمنٹ ہوگی تو ریونیو دیپارٹمنٹ ان کے قوانی میں ایمنمنٹ ہوگی آپ پھٹواری بنایے حالانکہ انہوں نے گریجویشن کیے پھٹواریو کی ٹریننگ بھی مکمل کیے تو آئی سے ان کو جو ہے ریگولاریز نہیں کیا پھٹوار ان کو نہیں بنایا گیا تو اس کے بعد دو ہزار سترہ میں یہ لوگ جو ہے ہائی پورٹ کے لے گئے ہائی پورٹ میں آرڈر آیا کی جو یہ سیٹلمنٹ ایسسٹنس ایسسٹنس ہے ان کو پھٹواریو کی نوکری دی جائے کیونکہ انہوں نے سارا یہ یہ اس کے لیے الیجیبل ہیں کالیفر کیا ایسا کوئی تو اس کے بعد ہائی پورٹ کا آرڈر آیا کی ان کو آپ نوکری دی جائے ان کو آپ پھٹواری اپوائنٹ کیجئے تو کچھ اس میں سے ایسے لوگ جن کو اپوائنٹ کیا گیا جن کو پھٹواریو کی نوکری دی گئے جیکن جو باقی رہ گئے وہ مجبور ہو گئے ایک بار پھر سے کوٹ کی طرف رجوع کرنے رجوع کرنے کے لئے تو کوٹ کے پاس ایسے ہی وہ گئے تو کوٹ کی طرف سے ڈیسیجن کلیر آیا کی جو آرڈر دو ہزار سترہ میں ہم دیا ہے تو اس کے بیسج پہ کہا گیا کہ آپ ایک بار پھر سے ان کو یہ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ ریسپونس کیجئے آپ نے کیوں ان لوگوں کو جو پھٹواریو کی نوکری نہیں دی اور اس وقت بھی یہی ڈیسیجن دیا گیا تھا ان کو آپ ٹھوس اقدامات کے طور پر ٹھوس بنیادوں پر آپ ان کو پھٹواریو کی نوکری دی لیکن کبھی قریباً آج تک پانچ سال ہو گئے ان کو نہیں دیا گیا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ہی جو آرڈر نکالا تھا کہ ان کو آپ ان کو جو ہم کریں گے لیکن ابھی تک نہیں کیا تو گورنمنٹ سے بھی جواب مانگا گیا تھا اور نوٹس بھی گ روپے آپ نے ان کو نہیں دیا گیا تو اس کے بعد یہ بھی کلیر کیا گیا تھا کہ اس وقت جو یہ فیصلہ دیا گیا تھا جو ریونیون سیکیٹری ہوگے فائنانسل سیکیٹری ہوگے وہ اگری پیشی میں جو وہاں پہ موجود ہوگی لیکن وہ موجود تو نہیں ہوئی لیکن ان کی طرف سے ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسپونس کو دیا گیا اور آرڈر کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو یہ ریکروٹ میں تھی یعنی جو ہمیں پٹھواری تو ہمیں ان کو نوکریہ دینے تھی اس میں کوئی خابلیت نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی اہمیت اس میں نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے یہ جو ریکروٹ میں تھی اس کو ہم نے کینسل کیا تھا اس کے بعد سیڈیسلی ہائی کورٹ کی جو جج ہے رہاون بارٹی ان کی طرف سے سختی سے اس بات کو کہا گیا کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریسپونس آیا ہے کہ ان میں کابلیت نہیں ہے یعنی یہ لبزی طور پر اس بات کی تذہیر کرتا ہے جو گورٹ نے اس ٹائم فیصلہ دیا تھا اس کورٹ کے فیصلے میں بھی کوئی کابلیت نہیں ہے اس لیے اس نے ایک بار پھر سے یہ کلیر کیا گیا کہ جب اگ اگلی پیش ہی ہوگی اگلی سامات اس کو ایک کیس کی ہوگی اس وقت جو ریونیو سیکیٹری ہے وہ پیش ہونے چاہیے اس کے ساتھ جو فائننشل کمیشنرے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے وہ سامنی ہوگی تو اس کے بعد ہی فیصلہ جو ہے ان سے جواب لیا جائے گا کہ کس بیسز پہ آپ نے ان پتھواریوں کو ایڈجس نہیں کیا گیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کابلیت نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ نے ان کو کیوں ریکروٹ کیا کچھ پتھواری کو ریکروٹ کیا کیوں کیا اس ٹ کیا گیا ان کو پتھواری بنایا گیا تو اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ اس آرڈر میں کوئی حقیقت نہیں اس میں کوئی آصلیت نہیں ہے اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے تو کئی نے کئی ایسو بنا ہوا ہے تو ہائی کوٹ نے بھی اسی پوائنٹ کو پگڑا ہے کہ اگر پہلے ہی پوائنٹ پر کچھ پتھواری کو کیا ہے تو آپ کیوں کہا جا رہے ہیں اب ایسا کیوں ہو رہا ہے بہت شکریہ جی فیصلہ ہمارے صاحب جوائن کرنے کے لئے فیصلہ بتا رہے تھے کہ جمعہ کشمین لداخ ہائی کوٹ کے اندر جو ایسو بی وان فور سکس ٹو دوہزار سترہ کی سماعت چل رہی ہے اس سماعت کے دوران عدالت نے کئی اہم نقاط پر بات کی ہے اور بات محکم مال کے اس حصے کی کی ہے جسے پتھوار ہلکا آپ کہتے ہیں پتھواریوں کے ساتھ معاونین کا معاملہ تھا اور پچھلے کئی سالوں سے زیر التوہ ہے اور اب عدالت نے بازدابطہ طور پر فائنینشل کمیشنر ریونیو اور ریونیو سیکٹری کو نون کمپلینس آف کوٹ